پانچ ہزار سال پرانی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نو سے متعلق حیران کن حقائق بتلانے جا رہے ہیں لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر شروع کرتے ہیں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان قوموں کو اللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں خدا تعالی کی ذات سے انکار رسولوں نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہاک کر دینے پر سخت سزائیں یعنی عذاب دیئے اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرب کر دی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر آٹھ افراد سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام آپ کی اہلیہ تین بیٹے اور بہویں باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھی نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے ایک عرصے سے سانسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے غیر مسلم سانسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیوہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سانسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ عرارت پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی بارہ ہزار فٹ ہے ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے گزشتہ دو سو برسوں سے ایک دردن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑی کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی ناظرین چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سانچتانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانزیک چانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی کشتی ہے جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99 فیصد یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 48 سو سال قبر اللہ کے حکم سے بنائی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں عرب اخبرات نے بھی اس زمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے عرب اخبرات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہِ ارارت کی طرف لے جاتی ہے گزشتہ بیس برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہِ ارارت کا دورہ کیا ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ ہرارت منفی ساٹھ ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئی وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے رپورٹ کے مطابق اسٹیم نے ساٹھ مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تاہم مکمل طبع اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہہ میں دبی ہوئی ہے کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر جا سکے ناظرین اگرامی چینی ماہر وینگ چینگ نے بہضابطہ ایک پریس کانفرنس منتقل کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا کشتی کا معاینہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ پانچ میٹر اونچہ ہے اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 48 سو سال پرانی ہے کشتی میں کئی صندوق بھی ملے لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکسرے مشینوں کے ذریعے کوہِ ارارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے دوسری جنگی عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی اس لیے اس نے عراق کے بزاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی جب وہ چل بزا تو اس کے بیٹے سائنس کے حصے میں یہ اشیاء آئیں اس نے یہ اشیاء برطانیہ کی میوزیم کے حوالے کر دی پریٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ ارونک فنکل نے ان اشیاء کا معاینہ کیا ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے وادیہ دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نو علیہ السلام تک خدا کا یہ پیام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹبال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی چار ہزار برس پرانی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلے کی ہے دوستو اس طرح طفان نو کا ایک اور ٹھول ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اس سختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیزوی یعنی انڈے نما تھی اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرح کی کشتیاں چلتی تھی کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورت الہود کی آیت نمبر چوالیس میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کوہی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤں کا مقام قرار دیا اسی لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہی جودی کے نام سے مشہور ہو گیا تاہم عسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے حضرت نو علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے قرآن پاک میں حضرت نو علیہ السلام کا نام تہتر مرتبہ آیا ہے ان کی عمر نو سو برس تھی نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے حضرت نو علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جب بہت واز اور نصیت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا دو سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی تین سو گز اور چڑھائی پچاس گز جبکہ انچائی تیس گز تھی جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمیں ابرنے لگے